دوستو غرابی روحی شرما کو ایک بہترین کپتان مانتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کی ٹیم کے خلاف جب ممبئی کی ٹیم ہار رہی تھی تو روحی شرما میدان پر تھے ہی نہیں وہ کپتان تھے ہی نہیں اس سمیں پولارڈ کپتانی کر رہے تھے لیکن آخر کار روحی شرما انتی پلوں میں میدان سے کیوں گائے بھوئر وہ کپتانی کیوں نہیں کر رہے تھے ہارنے کے بعد انہوں نے پڑا خلاصہ کر دیا ہے اور اس بارے میں روحی شرما نے کیا کہا وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ایپیل کا خطاب کونسی ٹیم جیتنے والی ہے ممبئی دلی پنچاب چیننے یا فر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو ممبئی کی ٹیم کو پورے چھے وکٹ سے خدرنے کے بعد دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے ایک شامدار جیت درج کری اور اس مقابلے میں کیول دلی کی ٹیم کی بلے بازی نہیں بلکہ گیند بازی بھی اتنی زیادہ پہتری تھی کہ ایک شنڈ کے لیوی ممبئی کی ٹیم کو اٹھنے کا موقع نہیں ملا روحی شرما نے ٹاس جیت کر بھلے ہی اپنی ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا ہو لیکن یقین مانیے کہ دلی کی ٹیم کی گیند بازی اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ روحی شرما کے چیمپینس بھی ان کے سامنے نہیں ٹک پائے روحی شرما نے خود تو اپنی پاری میں چوالی سنڈ لگا دیئے لیکن روحید کے علاوہ کیول سور کمار یادہ ورشان گشنی بیس سے زیادہ رن لگا پائی تھے پھر وہ چاہے پانڈیا بردرس ہو یا پھر پولار ہر کوئی فلوپ رہا جس کے چلتے جیسے تیسے لڑکھڑاتے ہوئے ممبئی کی ٹیم 137 تک پہنچی پر زیادہ سی بات ہے دوستو کہ ایک سمان جنک لکشے بھی نہیں تھا گیند بازوں پر پریشر تھا لیکن دلی کی ٹیم کے بلے باز چیز کرنا جانتے ہیں جس کے بعد میدان میں چیز کرنے کے لئے دلی کی ٹیم کی شروعات تو زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن اس کے بعد شکر دون کی چوالیس رنگ کی پاری سٹی سمیت کی تیتیس رنگوں کی پاری نے لگ بگ آدھے میچ کو تو ختم ہی کر دیا تھا حالانکہ پنت آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ ایک لاسٹ آور تھرلر بھی بنا لیکن 6 گیندوں میں جیتنے کے لئے 5 رنگ چاہیے تھے للیت یادف نے بھی 20 سے زیادہ رنگ لگائے اور شمرون ہیٹمار نے بھی 8 گیندوں میں 15 رنگ جڑ کر بڑی آسانی سے ٹیم کو آخری آور کی دوسری گیند پر ہی جتا دیا تھا لیکن دوستو ممبئی کی ٹیم کی ہار میں ایک اور بڑا بدلاف دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دے کہ روحی شرما انتیم پلو میں میچ میں کپتانی ہی نہیں کر رہے تھے کیونکہ دوستو چوٹ کے قرآن روحی شرما میدان پر تھے ہی نہیں اور آپ کو بتا دے کہ میچ ہارنے کے بعد آخرکار روحی نے اس بات پر بھی بڑا خلاصہ کر دیا ہے تو آخرکار روحی شرما میدان پر کیوں نہیں تھے اس بارے میں بات چیت کرتے ہوئے روحی نے اپنی پریس کنفرنس میں کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس مقابلے میں ہم نے اچھی بلے بازی نہیں کری لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب نے پریاس نہیں کیا میں اس بات سے بہدی خوشیو کے سب نے آکر میدان نے بڑے شورٹس تو لگانے چاہے لیکن اس میں کسی کو بھی کامیابی نہیں مل پائی لیکن اسے میں کسی کا دوش نہیں مانتا کیونکہ جب آل راؤنڈرز کو ہی میڈل آرڈر کے بیٹسمن کی بھومی کا نبھانی پڑتیا تو اکثر پریشر سارا گیم بگاڑ دیتا ہے جس کے چلتے آج ہماری ٹیم ایک بڑا ٹوٹل نہیں بنا سکی لیکن اس بات سے بہدی خوشیو کے گیندباسوں نے پورا زور لگا جیتا دیفنڈ کرنے میں جس کی وجہ سے مقابلہ آخری اوور تک بھی گیا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ دلی کی ٹیم مقابلے میں اچھی خاصی بڑت بنا چکی تھی جس کے چلتے وہ جیت گئے ابھی آگے بہت سے مقابلے ہونے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس ہار کے بعد ٹیم کے بلے باس اپنی بلے باسی پر چورو شورو سے کام کریں گے ظاہر سے بات ہے کہ اس مقابلے میں ٹیم کو جیتا ہو دیکھنا چاہتا تھا لیکن خراب بلے باسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا اس کے بعد دوستو ہرشا بھوگلے نے جب روحی شرما سے یہ پوٹنا چاہا کہ آپ انتی موور سے میدان میں کپتانی نہیں کر رہے تھے اور کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی ٹیم مقابلے کو ہار گئی دوستو اس بات کا ہنسکر جواب دیتے ہو روحی شرما نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جب تک میں انجری کے چلتے میدان سے باہر گیا ہماری ٹیم تو تب تک ہار ہی چکی تھی دراصل ایسا کچھ نہیں ہے انجری اتنی بھی زیادہ بڑی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مقابلے تک میں پوری طریقے سے فٹ ہو جاؤں گا اور یہی وجہ ہے کہ انتی موورز میں میں آپ سبی کو میدان پر کھیلتا ہوا نہیں نظر آیا دوستو اسی لئے روحی شرما انتی موورز میں کپتان ہی نہیں کر رہے تھے اور ظاہر سے بات ہے کہ دلی کی ٹیم سے ممبئی کی ٹیم کئی اوورز پہلے ہی ہار چکی تھی وہ تو بس ہیڈ مائر نے انتی موورز تک گیم کو لے گئے اور پھر وہاں چوکہ جڑکہ جتا دیا پرنت دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ایس بار ممبئی کی ٹیم آئی پیل کا خطاب جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تا نیوارا